بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم کرنے والا ہے شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنتی لباس مدینہ کے یہودیوں نے ایک تفہ بہت بڑی تقریر رکھی جس میں صرف ان کی خواتین مدینہ اور مکہ کی سب معزز خواتین کو دعوت دی گئی اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جاتا تھا یہودیوں کے سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے مسلمانوں کے نبی ہم نے عورتوں کے لئے ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوگی تو یہ ہمارے لئے باعث سے مسرت ہوگا ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدنا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسا قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ دعوت پر پہن کر آسکیں گی اور جب وہ پرانے لباس میں آئیں گی تو ہم سب مکہ مدینہ کی عورتیں مل کر ان کو خوب بیعزت کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مزاق اڑائیں گے جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلیل ہو کر رہ جائیں گی ناؤذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھ چکے تھے لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں فاطمہ آپ کی تقریب میں شرکت ضرور کرے گی جب وہ عورتیں چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارے بڑے گھروں کی عورتوں میں تمہیں بلا کر تمہارے کپڑوں کا معازنہ کرنا چاہتی ہیں اتنے میں آزان ہونے لگی تو سیدنا فاطمہ صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے نماز ادا کرنے کے بعد بی بی فاطمہ نے خدا سے دعا کی اے میرے رب مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری رضا پر راضی ہوں میں جس حال میں ہوں بہت خوش ہوں لیکن یہ تم یہودی آقائدو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچہ دکھانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ میرے رب میرے لئے کوئی ایسا اسباب بنا دیں کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی کا مرتبہ بلند کر سکوں حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر فاطمہ کو دے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا اور اپنا سلام پیش کیا اور پھر عرض کی اے اللہ کے رسول خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے ایک پیارہ سا عباس بھجوایا ہے اس کو قبول فرما لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کرے یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی کو بلا کر کہا کہ میری لادلی اللہ تعالیٰ نے تیری دواق کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک امدہ سا لباس بھیجا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر آپ یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں جا سکیں اگلی صبح حضرت سیدنا فاطمہ نے لباس فخرا پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں شرکت لے گئی یہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمائی بیٹھی تھی کہ کب سیدنا فاطمہ آئے اور ہم اس کا مزاق بنا کر لطف اندوز ہو سکیں تمام عورتیں اپنی قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھی لیکن جب سیدنا فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب دم بغدم ہو کر رہ گئی محفل میں تو جیسے سناٹا چھا گیا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا دیکھتی بھی کیسے وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں سب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخص جگر سیدنا فاطمہ کا دیدار کتی ہی جا رہی تھی وہ بہت ہی پریشان تھی کہ لباس کس نے سلائی کیا ہوگا یہ لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا آخر انہوں نے سیدنا فاطمہ کو پوچھا ہی پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اس طرح کا لباس کھری دیں بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ میرے بابا آقائدو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ لباس دیا ہے عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا جہاں کو اللہ تعالیٰ لے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا ہے وہ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس کی چمک دھمک کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر چک کر رہی تھی کہ کتنا خوبصورت لباس ہے یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سردار کی بی 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 حضرت بی بی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گی وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی اس نے کہا کہ ایسا لباس تو دنیا میں نہیں مل سکتا یہ خدا تعالیٰ کا ہی رحم و کرم ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہیں اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور سب عورتوں نے کلمہ پڑا اور سب کی سب مسلمان ہو گئیں قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاک آل سے بے پناہ محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین تو کیسے لگی ہمارے ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ